السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے سامنے مفتی نانپارہ بلبلہ ہند کی کچھ شاعری میں سے کچھ اشعار آپ کو سنائیں گے اور ناتے مصطفیٰ سے دل کی بیچانی دور ہو جاتی ہے بے قراری دور ہو جاتی ہے دل کا سکون مل جاتا ہے یہاں بھی ہمیں سکون ملے گا اور قبر میں بھی ہمیں سکون ملے گا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ مفتی نانپارہ کا یہ تیس بار ارست شروع ہونے جا رہا ہے آپ آج سے ستانوے سال پہلے انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور آپ کا بسال انیس سو اٹھانوے میں ہوا انیس سو اٹھانوے میں تینزل ہجہ چودہ سو اٹھارہ ہجری میں آج سے تیس سال پہلے تو جی اناتے پاک پڑھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاشریف ہوا کرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے ممبر بچھاتے تھے احتمام کرتے تھے اور ملاشریف اپنی خود سماعات فرماتے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بیشت فہمس شاعر ہوا کرتے تھے ایک شیر حلت حسان کا بھی میں آپ کو سنا دوں وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین خوبصورت بیوٹی فول سندر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی معنی پیدا ہی نہیں کیا اور یا رسول اللہ آپ کو عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے چاہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناتے اپنا ملاشریف خود سنا کرتے تھے اور حضرت حسان کو یہ نام بھی دیا کرتے تھے اور دعا کی حضرت حسان کے لیے اللہ جبریل امی کے ذریعے حسان کی مدد فرما مفتی نانپارہ نے بھی اس سنت کو ادا کیا ہے تو ہم آپ کے کچھ اشعار آپ کے سامنے گنگنائیں گے مفتی نانپارہ اشارت فرماتے ہیں مجھے ماں سبا سے جو توڑ دے در مصطفی سے جو جوڑ دے مجھے ماں سبا سے جو توڑ دے در مصطفی سے جو جوڑ دے رجب اپنے مرشد راہ کی اسی ایک نظر کی تلاش ہے رجب اپنے مرشد راہ کی اسی ایک نظر کی تلاش ہے کسی بزم میں نہیں لگتا دل کسی بزم میں نہیں لگتا دل کسی اور در کی تلاش ہے کسی بزو میں نہیں لگتا دل کسی اور در کی تلاش ہے جہاں میری روح کو ہو سکون جہاں میری روح کو ہو سکون اسی پاک گھر کی تلاش ہے جہاں میری روح کو ہو سکون اسی پاک گھر کی تلاش ہے اور آگے فرماتے ہیں مفتی نان پارہ بلبل ہند نے کیا اچھا گیا ہے کوئی ذرہ رہے مصطفیٰ مجھے جائے مل میرے اے خدا جسے رکھلوں دیدہ دل میں میں اسی ایک گھر کی تلاش ہے اور فرماتے ہیں میری رب یہ عمر دراز ہو دراز منس لونگ لمبی میرے رب یہ عمر دراز ہو میرے رب میرے رب یہ عمر دراز ہو میں ہوں اور راہ حجاز ہو جسے چومتے ہی میں جاؤں مر جسے چومتے ہی میں جاؤں مر اسی سنگ در کی تلاش ہے جسے چومتے ہی میں جاؤں مر اسی سنگ در کی تلاش ہے تو آپ ان اشار کو زیادہ زیادہ بار بار سنیں اور حضور مفتی اینان پارا کی اور بہت ساری ناتیں ہیں آپ ان کو بھی سماعت کریں زیادہ زیادہ ان کو پڑھیں اور اپنے دل کی بیچینی کو دور کریں عالی حضرت عظیم البرکت اشعہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو کو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے دل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پکاریے ہر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی ہر ٹینشن دور ہو جائے گا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر ہمارا مسلمان بھائی نو ٹینشن رہے اٹینشن رہے تمام پریشانیوں سے دکھوں سے دردوں سے آزاد رہے مفتی آزم زندہ بعد اسلام پائندہ بعد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ